بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ساتھی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں چیکن ویجیٹیبل سپرنگ رولز کی ریسپی جس کو آپ بنا کر بہت ساری ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں اس مسالے کو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دی چلوں یہاں پر میں نے دو عدد میڈیم سائز کے لے لیے ہیں پیاس اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کرنا ہے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیا اور تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ بہت ہی زبردست سے آپ کے رمضان سپیشل میں بنیں گے چیکن ویجیٹیبل سپرنگ رولز جس کو آپ بنا کر فریزر میں اپنے سٹور کر سکتے ہیں اور پورے ماہ رمضان استعمال کر سکتے ہیں ادھر میں نے بوائل کیا ہوا چیکن نے لیا ہے ون کیجی میرے پاس یہ چیکن ہے آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے سمپلی بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد کیا کیا ہے اس کے پانی کو میں نے ویسٹ نہیں کیا ہے پانی کو میں نے کنٹینر میں بھر کر اوپر سے کور کر کر فریزر میں رکھ دیا ہے جب میں کوئی پلاو بناوں گی آلو کا پلاو یا کوئی بھی پلاو بناوں گی تو اس کے اندر استعمال کر لوں گی اس سے یہ ہے کہ چاول میں بہت ہی زبردہ سا فلیور آ جائے گا اب چکن کو پیاس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے لو فلیم کے اوپر اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کو بھی لائٹ سا پکا لیں گے ویسے تو یہ پکا ہوا ہے بس لائٹ سا اپنے چکن کے ساتھ ہم نے پیاس کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے مکس کر دینا ہے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ نے میری اور کوئی ویڈیو دیکھنی ہے رمضان کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں تو اس کو میں نے کر لیا ہے بہت ہی اچھے سے مکس فلیم جو ہے میں نے نیچے لو رکھی ہوئی ہے تیز آنچ کے اوپر میں اس سے نہیں بنا رہی ہوں جو چکن کے بہت بڑے پیسیز ہیں ان کو میں اس کے اندر اس چمچ کی مدد سے توڑ رہی ہوں ادھر آپ کیا کروں گی میں اس کے اندر گاجر کا استعمال کروں گی دو عدد میرے پاس بڑے سائز کی گاجر تھی اس کو میں نے اس طرح سے کیا کر لیا ہے کدوکش کر لیا ہے وہ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی کر لیتے ہیں آپ اپنی مرجی سے اس کے اندر جو بھی سبزی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھی وی ہے کہ آپ جو ہے رولز بنائیں سموسے بنائیں تو آپ کے بچے جو ہے بہت ہی خوش ہو کر کھا لیتے ہیں اس کے اندر ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اس طرح سے بچے کھاتے نہیں ہیں تو رولز میں جو ہے کھا لیتے ہیں بچے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک بندگوبی کا پھول تھا میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور ایک عدد بڑے سائز کی شملہ مرز تھی وہ بھی کٹ کر کر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے تمام سبزیوں کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کی دیکھیں اس نے کس طرح سے کٹ کی ہے تو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ کی مرضی آپ اپنے کچن کی جو ہے کوئن ہے آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے کر لیا ہے مکس بہت زیادہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو نہیں پکانا ہے کرنچی کرنچی رکھیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر چار کھانے کے چمچ جو ہے چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں اور دو کھانے کے چمچ میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے سویا سوس یہ دو چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کر کر اس کو کریں گے ہم مکس اس طرح سے اس کو کر لیتے ہیں مکس بہت ہی اچھے سے کہ یہ نا تمام مکسچر میں ہمارا جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے بہت ہی سادہ سے اس کے اندر ہم نے مثالیں ایڈ کرنے ہیں اور اوور کھوکس کو ہم نے نہیں کرنا ہے کارنچی سا ہوگا جب اس کے رول بنائیں گے تو زبردست سے بن کر تیار ہوں گے اس کے بعد اس کے اندر میں نے استعمال کرنا ہے کالی مرچوں کا پاؤڈر جو کہ میں نے ایک کھانے کا چمچ بھائر کر اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر لیں گے حسبے ضرورت نمک تمام چیزیں جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں آپ ایڈ کروں گی زیرہ اگر آپ اس کو زیandy بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر اور بھی مسالے ڈ کر سکتے ہیں میں اور زیادہ اس کے اندر نہیں آٹ کروں گی تو یہ جو میں نے چاٹ کا مسالہ بنایا ہے جس کے اندر تمام چیزیں مجود ہیں میں نے وہ اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کر ایڈ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں آٹ کروں گی سپرنگ رولز کے لئے مکسٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس سے آپ سموسے بھر سکتے ہیں مکرونیز میں یوز کر سکتے ہیں سینڈوچز بھنا سکتے ہیں وہ آپ کی چوائی سے کچوری میں بھر سکتے ہیں تو اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر تھڈا کرنے کے لئے ادھر میں نے جو ہے لے لیے ہیں چار کھانے کے چمچ مہدے کے اور اس کے اندر پانی ڈال کر اس طرح سے یہ میں نے ایک مکسٹر ریڈی کر لیا ہے اپنی رول پٹی کو اچھے سے کور کرنے کے لئے تو رول پٹی جو ہے میں نے بازار سے لی ہے یہ دیکھیں یہ پیک لے لیا ہے میں نے رول پٹی کا اس بھی سے ہم نکالیں گے بہت ہی آسانی سے بازار سے مل جاتی ہے رمضان میں اور کافی زیادہ اس کے اندر یہ شیٹس ہوتی ہیں اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سیپریٹ اور دو طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے بہت ہی آسانی سے آپ رولز کو بنا سکتے ہیں اپنے گھر پر بنائیں اور ان کو فریزر میں آپ نکار دینا ہے فریز آپ نے اس طرح سے لے لینی ہے یہ شیٹ باکی شیٹس کو کرتے ہیں سائٹ کے اوپر اور آپ کیا کرنا ہے آپ نے مکسچر لینا ہے جو کہ آپ نے کار لیا ہے تھنڈا اس کو ہم رکھیں گے اپنی اس رول پٹی کے اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور ادھر سے اٹھائیں گے ہم اپنی شیٹ کو اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بہت ہی عام سے ایک دفعہ اور گھما لینا ہے یہ دیکھیں اور اب جو ہم نے اپنا یہ میدے والا پیسٹ تیار کیا ہے وہ لگائیں گے ان کناروں پر اور اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے فول اور اب یہ جو سائیڈوں پر کنارے آپ کے دوسری طرف کو نکل کے جا رہی ہے نا ان کو اوپر بھی ہم لگائیں گے پیسٹ ایسے اور پھر ان کو اس طرح سے آپ نے اندر کی طرف کرنا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ایسے اس کو جو ہے ٹائٹ سا کر کے آپ نے کر دینا ہے بند یہ دیکھیں بہت ہی زبردہ سا یہ آپ کا رول بند کر تیار ہو چکا ہے اب دوسرے میتھڈ سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کیسے آپ نے بنانا ہے تو یہ دیکھیں ایک اور شیٹ لے لیتے ہیں ادھر ہم اب تھوڑی سی کیا کرنا ہے اوپر سے ہم نے جگہ چھوڑنی ہے اور پھر ادھر رکھیں گے ہم اس کے اپنا مکسر اس طرح سے نہ تچھا کر کے رکھیں گے سیدھا نہیں رکھیں گے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور سمپلی اس کو ادھر سے لے کے آئیں گے ہم اس طرف اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ایسے کرنا ہے آپ نے پھر اس کو ایک دفعہ فولڈ کیا اب اسی طرح سے ہم اس کی جو کونے ہیں ان کے اوپر لگائیں گے اپنا پیسٹ دونوں سائیڈوں پر لگا لیں گے اور ان کو بھی کرتے ہیں فولڈ اچھا اس جگہ پہ بھی آپ نے بہت ہی اچھے سے پیسٹ لگا لینا ہے تو آپ کا جو رول ہے بہت ہی زبردستہ جو ہے نا پیک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے سے رول کر کر بند کر لینا ہے اسی طرح سے تمام رول کر لیتے ہیں ہم اپنے تیار اور نیچ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو جی میرے پیار پیار ساتھی باب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لے لینی ہے ایک شیٹ آپ شاپر بھی لے سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے میں نے لیا ہے ایک بیڑے سائز کا میں پر شاپر تھا اس کو میں نے سمپلی اوپر والے جو اس کے ہکس ہوتے ہیں انہیں میں نے کٹ لیا اور نیچے سے بھی اس کو کٹ لیا ہے ایک ٹریل ہی ہے اس کے اندر میں نے اس اس کو بچھایا ہے اور تو جو میں نے رولز تیار کی ہیں اس کو ان کو نیں اس طرح سے گھر لینا ہے یہ دیکھنے اس طرح ٹرح سے سمپلے والے جائیں گے اور رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے ان کو فریزر میں رکھیں گے فریزر میں جب ہم انہیں رکھیں گے ایک دن کے لیا آپ رکھیں گے ایک رات کے لیے رکھیں اچھا سے جواب کی رولزیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اپ جو ایک کو الگ سے پیکٹس میں ڈال کر رکھ لیں تو آپ جو ہیں یہ پورا رمضان استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے بڑے سائز کا شکہ اوپر لیا ہے اور اس کو اوپر نیچے ہی کر کر میں اس کے اوپر اس طرح سے اپنے رولز کو جو ہے نا سیٹ کرتی جاؤں گی جن رولز کے کوئی کنارے اوپن ہو رہے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے والی سائٹ پر رکھ دینا ہے تو بہت ہی اچھ سے یہ رولز آپ کے سیٹ رہیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کے اوپر آ کری ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے میرے چینل کو آپ نے لازمی سسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں رول جو ہے میں نے جو آپ کے ساتھ افتاری کی ویڈیوز شیئر کی ہیں اس کے اندر میں نے فرائے کیے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی ان کو آپ نے فرائے کرنا ہے یہ ایک جو ہے میں نے اس کا سموسہ بھی بنا لیا تھا اور یہ اس طرح سے بس آپ نے رکھتے جانا ہے جیسے ہی اپنے جگہ پر سیٹ ہو جائیں گے ان کو رکھیں گے ہم علاق سے بیگز میں اور میں نے کیا کر لینا ہے فریزر ادھر میں نے ایک جو ہے باکس میں بنا لیا تھا باکس والی شیپ میں وہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں تو وہ بھی رکھ لیا ہے کچھ سموسے کی پٹیاں جب کھولی تھی تو وہ خراب ہو رہی تھی تو اس دیے جو ہے میں نے ان کو شیپس دے دی تھی کچھ اس طرح کی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے گا اللہ حافظ